زی فائیو کی ایک اور بیلو ایوریج ویب سیریز ہیلو فرنڈز جیسے ہیں آپ سب آج ہم جس ویب سیریز کی بات کرنے جا رہے ہیں اس سیریز کا نام ہے کون بنے گا شکھر وٹی دس اپیسوڈ کی یہ ویب سیریز آپ زی فائیو اوٹیڈی پلیٹفارم پر دیکھ سکتے ہیں اس سیریز کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ 6.3 ہے لیکن صحیح کہوں تو اس کی آئی ایم ڈی بی ریٹنگ 5 سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے تھی سیریز میں مکھے بھومکا میں سوہا علی خان لارہ دتہ کرتی کا کامرہ آنیا سنگھ نصر دین شاہ اور رگویر یادو ہیں ان کی اور ان کے ساتھ سبھی سہائے کلاکاروں کی ایکٹنگ بہت ہی بیلو ایوریج ہے اس کا مکھے ریزن ہے اس پوری سیریز کی ویک ڈائریکشن اور ویک سکرین پلے سیریز کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک راجہ جس کے اوپر گورنمنٹ کا کوئی 32 کروڑ کا ٹیکس باقی ہے وہ اس ٹیکس کو چکانے کا پلان بناتا ہے کہ وہ اپنی چاروں بیٹیاں جو کی اس کو چھوڑ کے جا چکوں ہیں ان سے سیٹر کروا دے گا اور اس کے بعد وہ ان کو اپنی پروپٹی بھی دے دے گا ان سب کے لیے وہ ایک کمپیٹیشن ٹائپ کا بھی رکھواتا ہے جس میں اس کی چاروں بیٹیاں حصہ لیں گی اور انت میں جیتنے والے کو وہ شکربٹی کا نیا راجہ گھوشت کر دے گا سب ہی ایکٹرز کی ایکٹنگ اتنی ہلکی ہے کہ کیا کہیں لارادتہ جنہوں نے ایک طرف تو ہنڈریٹ جیسی بڑیا سیریز کی اور اب یہ اتنی پکواس سوہا علی خان جن کا کی ایک کمبیک تھا مگر میرا سوال یہ ہے کہ یہی کیوں تھا کرتی کا کامرہ اور آنیا سنگھ کا کام بھی بیلو ایوریجی ہے نصیر دین شاہ جیسے بڑیا ایکٹر کو اتنے ہلکے کیریکٹر میں دیکھنا شاید ہی کسی کو پسند آئے گا پوری سیریز میں اگر کسی کا کام تھوڑا سا ٹھیک تھاک ہے تو وہ ہیں رگوویر یادو کمپیٹیشن کے سین بناتے وقت ڈائریکٹر کے من میں یہ وہم ضرور تھا کہ اس کے گیمز کے سین سکوڈ گیم کی طرح ہٹ ہو جائیں گے لیکن اتنے بکواس گیمز بنانے کے بعد ہمارے پاس تو کوئی شبتی نہیں ہے یہ زی فائیو کی ایک اور بیلو ایوریج ویب سیریز ہے جس کو دیکھ کر ایک بار پھر زی فائیو اوٹی ٹی کے فینس کے ہاتھ صرف نراشہ لگے گی اور کچھ نہیں ویسے پچھلے کچھ ٹائم میں بہت بسواس کو چھوڑ کر زی فائیو نے کچھ بھی اچھا نہیں بنایا ہے ویسے اگر آپ اس سیریز کو ایوائیڈ کر سکتے ہیں تو ضرور کر دیجئے گا باقی آپ کی مرضی جس کی باری نیکیڈ کر سکتے ہیں باقی آپ کی مرضی باقی آپ کی مرضی